کریشی خارون واقصے بل ہو گیا پاس اُٹھے سوال مجبوری یا چناوی داؤں اب ایم ایس پی قانون پر بپخش کی آس ابھی بھی ڈٹے ہیں کسان پھر دکھائی آنکھ 26 جنوری سے پہلے پہلے بھارت سرکار ان مملوک کا سب سمدھان کر دے گی چیتاو نہیں ہے چھپیس تاریک کا نام لینا کو چیتاو نہیں ہے اب نے یہ کہا کہ اس ٹائم تک سمدھان ہو جائے گا نمسکار آپ دیکھ رہے اللہ بول آپ کے ساتھ میں ہوں انجنہ اوم کشب بل واپس بوال باقی وپخش کے بھاری ہنگامے کے بیچ خرشی خارونوں کی واپسی والا بل سنسد کے دونوں سدنوں میں پاس ہو گیا سرکار نے جو کہا تھا وہ کیا لیکن کسانوں کا اندولن اور وپخش کا بوال ابھی بھی نہیں تھا ماہ وپخش کی ناراضگی اب اس بات کو لے کر ہے کہ سرکار نے بنا چرچہ کے ہی خانون واپسی والا بل پاس کیوں کرایا ادھر کسان اب ایم ایس پی کی مانگ کو لے کر سرکار کو چیتاب نہیں دے رہے ہیں چرچہ کی شروعات کریں اس سے پہلے یہ ریپورٹ سدن کا پہلا دن ہے سدن کی کاروائی اس کی جنتا چاہتی ہے سدن چلے آپ جنتا کی اپسیہ آکانشاہوں کو رکھو جلانت مودوں پر رکھو میں آپ سے آگرہ کر رہا ہوں سنسد کی مریادہوں کو بنا رکھیں اور اس شور کے بیچ دھونی مت سے آیا دھونی مت سے چلا گیا چرچہ تب بھی نہیں ہوئی چرچہ آج بھی نہیں ہوئی چرچہ جب ہوگی جب سدن میں ویستہ ہوگی آجشیت کالین ستر کے پہلے دن سنسد کے دونوں سدنوں سے خوشی خانون واپسی بل پر مہر لگ گئی وپکش نے اس بل پر چرچہ کی مانگ کی تھی لیکن زبردست ہنگامے کی بیچ چرچہ کرائے بغیر دونوں سدنوں سے بل پاس ہو گیا کانگریس سمیت کئی دلوں نے اسے لے کر سرکار پر حملہ بھول دیا دسکشن جو ہمارے کسان بھائی شہید ہوئے ان کے بارے میں ہیں وہ جو سات سو کسان جنہوں نے اپنی جان دی ان کے بارے میں دسکشن ہونا تھا دسکشن یہ بھی ہونا تھا کی یہ جو کسانوں کے خلاف قانون بنائے گئے اس کے پیچھے کس کی شکتی کی کونسی شکتی تھی یہ کیوں کیے جا رہے تھے کیوں بنائے گئے دسکشن ایم ایس پی پہ بھی ہونا تھا اور جو کسانوں کی سمسیا ہے اس پہ ہونا تھا لکھینپور کھیری اور ان کے جو ہوم مینسٹر ہیں ان پر دسکشن ہونا تھا وہ تو سرکار نے ہونے نہیں دیا جب کانون لاغو کیے تھے کوئی کسان دیش کا نہیں چاہتا تھا کانون لاغو ہو اور آخر کار اچھانک سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے تو کم سے کم بحث تو ہو لوگ سمہ میں کس کی حق میں فیصلہ لیا ہے کس کی حق میں کانون بنا کیا انبارسنگ ہو جائے گا گرکری ہوگی سرکار کی اس لیے آوائٹ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے سرکار کسان کی خوشالی نہیں چاہتی ہے اس پارلیمنٹ میں پرسیڈنٹ ہے کہ جب کبھی کسی سرکار اور یہ سرکار نے خود ایک لمبی لس لاؤس کی رکیل کی تو آپ نے دسکشن لگایا دو دو گھنٹے کا تو اس میں لگانے کی کیا تکلیف ہے یہاں یقین ہے آپ پہ ہم سوال کرتے آپ سے پوچھتے آپ کو آئینہ دکھاتے آپ کو ان سائے ساتھ سو کسانوں کی موت کا ذکر کرتے ایم ایس پی کا ڈیمانڈ کرتے مگر آپ تو دسکشن نہیں چاہتے آپ تو بھاگ گئے اجشید کالین ستر کی شروعات پر پردھانونجری نے پہلے ہی سبھی دلوں سے اپیل کی تھی سدن میں سوال بھی ہو اور شانتی بھی یہ بھی کہا کہ سرکار ہر سوال پر جواب دینے کو تیار ہیں کس نے کتنا جور لگا کر کے سانساد کے ستر کو روک دیا یہ ماندن نہیں ہو سکتا ہے ماندن یہ ہوگا کہ سانساد میں کتنے گھنٹے کام ہوا کتنا سکارت میں کام ہوا ہم چاہتے ہیں سرکار ہر وشہ پر چرچہ کرنے کے لیے تیار ہے کھولی چرچہ کرنے کے لیے تیار ہے سرکار ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے لیکن پردھانونجری کی اپیل کھالی ہی گئی لوگ سبھا کی کاروائی شروع ہوتے ہی وپکشی سانساد بیل تک پہنچے لوگ سبھا ادھیکش سمجھاتے رہے کاروائی چلتی رہے کینڈر کھشی مندری نارینڈر تومر نے کھشی کاروائی واپسی بل کو لوگ سبھا میں پیش کیا اور وپکش نے زوردار ہنگامہ شروع کر دیا ویروت میں لگاتا نارے بازی ہوتی رہی دو منٹ سے بھی کم سمجھے میں لوگ سبھا ادھیکش نے بتا دیا کہ کھشی کانون واپسی بل پاس ہو گیا وپکشی نیتاؤں کی ایک سر میں مانگ تھی کی سرکار بل پر چرچہ کرے راج سبھا میں وپکش نے آروپ لگایا کہ آگامی چناؤں میں کھشی کانون کے خلاف ماحول بن گیا تھا اس ڈر سے سرکار نے کانون واپس لے لیا ہے لیکن سرکار یہ ترک دیتی رہی کہ جب کسانوں کی مانگ مان لی گئی ہے تو چرچہ کیوں سنیے جب راج سبھا میں کھشی کانون واپسی بل پیش ہوا تو دونوں پکشوں نے کیا ترک دیئے جب سارے دیش میں ایک محول بن گیا اس کانون کے خلاف اور اس کا ریزلٹ تھوڑا سا بائی الیکشن میں بھی ادھر ادھر محسوس ہوا سدھر محسوس ہوا سدھر محسوس ہوا جب ریپیل ہوا ہے کانون ریپیل ہوا ہے بہت بار اس کا چرچہ نہیں ہوا ہے پھر بھی ہم نے ریکویسٹ کیا کہ آج اس کو پارش کر کے راجصبہ میں بھیجیں گے اور سرکار کسی کی مشہ پر بعد میں چرچہ کے لیے تیار ہے وہ مانے پردھان منطری جی بھی نے آج صبح بولا ہے ایک سال کے بعد میں اپنے پردھان منطری جی کے بھولے پرن کا بڑا کائل ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسانوں کو یہ بل سمجھانے میں ناکام رہے اور یہ بات سمجھنے میں پردھان منطری جی کو ایک سال لگ گیا اور ان کو سمجھ میں تب آیا جب اتر پردیس کا چناؤ آ گیا صدن کے اندر تو بوال ہوا ہی باہر بھی وپکشی سانسدوں کے تیور تلک دکھے سونیا اور رہول گاندھی کی موجودگی میں کانگرس سانسدوں نے گاندھی پرتما کے پاس خرشی قانونوں کا ویروت کیا ٹی ایم سی کے سانسدوں نے بھی خرشی قانون واپسی بل پر چرچہ کرانے کی مانگ کو لے کر گاندھی پرتما کے پاس پردرشن کیا خرشی قانونوں کی عمر 20 ستمبر 2020 سے لے کر آج یعنی 29 نومبر 2021 تک کی ہی رہی لگ بھگ ایک سال دو مہینے سانسد میں تو خرشی قانون واپسی بل پر مہر لگ گئی اب کسانوں کا رخ کیا ہوگا اس مددے پر کسانوں کی پڑی بیٹھک چار نومبر کو ہوگی لیکن اس سے پہلے کسان نیتا راکیش ٹکیت نے ایک بار پھر سرکار کو 26 جنوری یاد دلا دیا ہے کرونا اور کالے کانون ایک ہی ٹائم پائے دیش میں تو جیسے دیش سے کرونا دھیرے دھیرے ختم ہو لگ رہا ایسے ہی کالے کانون بھی ختم ہو جائیں گے لیکن جو بیماری دوسری ہے ان کا سمدان ہو گیا بات بھی کہہ رہے تھے کہ 26 جنوری نزدیک ہے تو آپ کا چیتاونی کے لہجے میں 26 جنوری سے پہلے پہلے بھارت سرکار ان مملوک کا سم سمدان کر دے گی لیکن آپ جس طریقے سے پچھلی 26 جنوری کی گھٹنا ہوئی اس میں جب بھی آپ 26 جنوری کا جکر کرتے ہیں تو یہ میں سے جاتا ہے کہ سرکار بے شک کرشی کانونوں کو واپس کر رہی ہو لیکن آپ اب بھی اسی تیور میں ہیں اسی انداج میں ہیں اسی چیتاونی بھرے لہجے میں بات کرتے ہیں اور یہ چیتاونی ہے کیا وہ یہ تو بات کرنے کی بھاس آئے گا یہ تو آپ اس میں اسی بات تو کا تو استعمال کر رہے ہیں یہ چیتاونی ہے 26 تاریک کا نام لینا کو چیتاونی ہے ہم نے یہ کہا کہ اس ٹائم تک سمدان ہو جائے گا آج بوال صرف کرشی کانونوں کے مدے پر خط نہیں ہوا راجی صبح سے کانگررش شیف سینا اور ٹی ایم سی کے بارہ سانسط سسپینڈ کر دیے گئے پچھلے مونسون سطر میں بچ سلوکی کے معاملے میں یہ کاروائی کی گئی اب یہ سانسط شیت کالین سطر میں حصہ نہیں لے پائیں گے اس مدے پر بھی بپکش کا ویروت جاری ہے آج تک پیورو سانسط کے شیت کالین سطر کی شروعات کے پہلے دن ہی جو بوال مچا ہے تینوں کھرشی کانونوں کی باپسی کا جو بل تھا وہ بل بھی آج پاس ہو گیا اور ان سب کے بیٹ جو ہنگامہ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا راجیر پرداب روڈی جی پروکتہ بھارتی جانتہ پارٹی کے پور منتری بھی ڈاکٹر آمر سنگھ نیتا کانگرس پارٹی کے کیسی تیاغی جی نیتا جے جیو کے دھرمیندر ملک جی پروکتہ بھارتے کسان یونین کے فوزیہ خان پروکتہ ان سی پی کی یہ سب ہی ہمارے ساتھ چرچہ میں شامل ہوں گے لیکن روڈی صاحب ایک آکڑا ہے جو میں آپ کو بھی اپنے درشکوں کو بھی دکھانا چاہتی ہوں اسی کے ساتھ اپنے سوال کی شروعات کروں گی آئیے وہ آکڑا دکھاتے ہیں کیا سنسد میں باتچیت کی بحث کی پرکریا اب دھیمی ہو گئی ہے چودہوی لوگ سبھا 2004 سے 2009 تک اگر آپ دیکھیں تو ساٹھ فیزدی جو بل ہیں وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس جاتی تھی آگے اس پر ڈیلیبریشن ہوتا تھا اس کے بعد اب آئیے پندرہوی لوگ سبھا میں 2009 سے 2014 ایک بار پھر جب UPA کی سرکار تھی 71-71 فیزدی جو بل ہیں وہ سنسدیہ کمیٹی کے پاس جاتی تھی اس سے کم سے کم ایک ڈیلیبریشن ان تمام بلز پر ہوتا ہے لیکن پرتھا بدلی 2014 سے 2019 سولہوی لوگ سبھا دیکھیں 27% بل صرف سنسدیہ کمیٹی کے پاس گئی ہے اس کے بعد آئیے 17 لوگ سبھا میں ابھی تک 2019 سے لے کر اب تک 12% بل صرف سنسدیہ کمیٹی کو دے جا گیا ہے اور اسی کے ساتھ راجیر پرتاپ روڈی جی میرا پہلا سوال آپ سے تب بھی دھوانی متسل آئے آج بھی دھوانی متسل لے گئے کیا چرچہ کے لئے کوئی جگہ سنسد میں نہیں بننا ہے ایسے مہترپورن مدے پر بھی غلط سنکیت نہیں دیتا ہے وپکش تو سیدھا کہہ رہا ہے راہول گانڈی کہہ رہا ہے کی بحث سے ڈرتی ہے آپ کی سرکار کیا جواب ہوگا آپ کا دیکھئے پھر سے ایک بار میں دورانا چاہوں گا کہ سنسدیہ پرکریہوں میں جب بھی کوئی ویدھے ایک سٹینڈنگ کمیٹی کو جاتا ہے تو پارلیمنٹ میں ہی پرستاو اٹھتا ہے پارلیمنٹ میں ہی اس پر مددان ہوتا ہے یا تو سرکار بھیج دیتی ہے اور یا تو پھر پرتیپکش وشے اٹھاتا ہے اور پھر اس پر مددان ہوتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے یا تو پھر سرکار اس ویدھے ایک کو ویڈراؤ کر دیتی ہے اب تھوڑا تو پہلے سے تو فرق ہی ہے پہلے سرکاریں تھوڑی اپنی طریقے سے کام کرتی تھی جس وشے پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس ویدھے ایک پر صدن کے بھیتر ہی چرچہ ہو اور اسے پارت کیا جائے تو وہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے تو میرے سمجھ سے یہ کہنا ہے کہ پہلے سب ہی ویدھے ایک کو سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھیجا جاتا تھا اور آج ویدھے ایک کو کم بھیجا جاتا ہے یہ انوچت ہے مجھے لگتا ہے کہ جو سرکار کی نرنے ہوتے ہیں سرکار کا جو سنکلپ ہوتا ہے اس کے حساب سے سرکار نرنے لیتی ہے اور ہمیشہ پریاب تستان منا رہتا ہے ویدھے ایک کو پر چرچہ کرنے کے اب آپ کا یہ سوال حال فلحالی دیکھ لیجئے کس پرکار سے مانسون سیشن میں راج سبھا میں ہوا اور آج سرکار کو اور راج سبھا میں بارہ سانسدوں کو نلمبت کرنا پڑا تو کہیں نہ کہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو اپنی سرکار ہے بھارتی جنتہ پارٹی انڈیا کی سرکار ہے پردھان منتری موڈی جی کی سرکار ہے شاید ہم اتنی مجبوطی سے کام کرتے ہیں کہ پرتیپکش کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم آخر ویروت کا راستہ کیا ڈھونڈے تو ہمیشہ اس ویشہ کو اٹھا کر کے کی چرچہ میں تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ پوری سوچی اٹھا کر کے دیکھ لے تو سٹینڈنگ کمیٹی پر کئی ساری ویدھے جاتے ہیں جو دو دو سال تین تین سال میں ایک پیسٹی سائٹ بل جو کسانوں کا بل ہے میں اس کو صرف ودھارن کے طور پر دینا چاہوں گا دو ہزار سات سے وہ ویدھے ایک سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس دو بار گیا اور پچھلے تیرہ چودہ سالوں سے جو کسانوں کے پیسٹی سائٹس کا ماملہ تھا وہ چودہ سال سے سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس پڑا ہوا ہے اور اب جا کر کہ ہم لوگوں نے اس کے تیاری کی اور ہماری اچھا ہے کہ اب پیش کر دے تو کہنے کا مطلب ہے کہ کیا وپکشی طے کرے گا کہ چودہ چودہ سال تک کوئی ویدھے ایک ان کے پاس پڑا رہے اور تب تک اس کو ہم لوگ کھٹائی میں ڈالے رکھے اس کو ہم لوگ اس طرح سے ٹالتے رہے تو ٹال نے سرکار جس چیز کو آوشک سمجھتی ہے اور سرکار کا منطب بے رہتا ہے اور سرکار جسے اچھت سمجھتی ہے اسے پیش کرتی ہے اور اس کو سرکار اپنے دیش کے لوگوں کے ہت میں لانا چاہتی ہے تو لاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر کوئی آپتی کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ سٹینڈنگ کمیٹی کو گیا نہیں گیا اس کی ایک پرکریہ ہے جو لوگ سبحہ اور رات سبحہ کے بھیتر میں کیا جاتا ہے ڈاکٹر آمار سنگھ آپ نے جواب سنا روڈی جی کا آپ سانسد ہیں کانگرس پارٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ اچھت ہو جہاں ضرورت ہوں وہاں آگے پڑھا اب یہی تو روڈی صاحب بہت ساری بات کہہ نہیں سکتے ہیں بہت پڑے لکھے سانسد ہیں بہت ہی گیان ہے ان کے پاس میں یہ کہنا چاہوں گا یہی تو دیکھو پارلیمنٹ ایک ڈسکشن کا فورم ہے پارلیمنٹ کمیٹیاں کیوں بنائی گئی ہیں وہاں ڈسکشن ہوتی ہے ایکسپورٹس کو بلائے جاتا ہے پبلک کو بھی بلائے جاتا ہے کمیٹی کسی کو بھی بلا سکتی ہے پارلیمنٹ کے اندر تو صرف ایم پی کے ایم پی ہوتے ہیں باقی لوگ تھوڑی ڈسکشن میں حصہ لیتے ہیں اب آپ نے پرسنٹ ایج بتائی یہ اس بار صرف بارہ پرسنٹ بھیجے ہیں آپ دیکھو تو سہی یہی ہم کہتے ہیں کہ بھئی پارلیمنٹ کو ڈسکشن کا فورم رہنے دو یہ ون سائیڈ آپ کی مجورٹی ہے پاس تو آپ پھر بھی کروا لگے ہم کو بھی پتا آپ کی مجورٹی ہے پر بلڈوز کیوں کر رہے ہو سسٹم کو ڈیموکریسی کو کیوں کم کر رہے ہو یہ والا کام مت کرو آج بھی اسی کا ویروت تھا ہم لوگ کیا کہہ رہے تھے ہم کو دیکھو جو کسانوں والا ایشو ہے اس میں ایم ایس بی والا پینڈنگ ہے سات سو کسان ڈیٹس ہوئی ہیں ان کی شہید ہوئے ہیں فارم لون بیور کا ایشو ہے الیکٹسٹی بل کا ایشو ہے پرالی والا ایشو ہے اتنی ساری باتیں تھیں ہم لوگ بول دیتے تھے کرنا تو آپ نے اپنی مرضی ہے پر آپ تو سننا بھی نہیں جاتے ہو ایک طرفہ کام کرتی ہے سرکار اور روڈی جی جن کی میں پرسنل ہی اتنی زیادہ عدد کرتا ہوں ہمیشہ سے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نئی سرکار جن باتوں پہ نہیں سوچتی ہے کہ اس کی کوئی ڈسکیشن نہیں تو ہم ڈسکیشن نہیں کراتے ہیں تو پھر ہم جو دوستو سوا دوستو ہم اپوزیشن کے ایمپی الیکٹ ہو کے آئے ہیں ہم کمیٹیوں میں ہیں آپ لوگ نے تو کمیٹیاں ڈیفنکٹ کر دی ہیں تو یہ والا جو ایٹیچوڈ ہے اس رولنگ پارٹی میں میں سمجھتا ہوں یہ ڈیموکریسی کے لیے یہ بہت اچھا ایٹیچوڈ نہیں ہے یہ ڈکٹیٹوریال اور ایک طرف ایٹیچوڈ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے چھیک ہے کیسی تیاگی جی کیا سرکار لوگتنٹر کو بلڈوز کر رہی ہے نہیں یہ آپس کا ایک ایک اکیڈیمک ڈیبیٹ ہے اور میں تو کسان والے پر ہی آپ کے بیچ میں آیا تھا اپنی بات رکھنے کے لیے ایم ایس پی کو لے کر کے اور کانگریس کے اور بی جے پی کے یا این ڈی اے یا یو پی اے پلس کے ویواد میں میں نہیں پڑھنا چاہتا امر سنگ جی ہمارے اچھے مطر ہیں سنسدیے لوگتنٹر کا حراس ہونا شروع ہوا جب میسیس گاندی رانیتک پٹل پہ آتی ہے جنتر منتر ہماری پارٹی کا دفتر ہے اس کے بھار کھونی سنگرام ہوا تھا نیجن گلپا جی کو لے کر کے مندرہ گاندی جی کو لے کر کہ دفتر پہ کب جا گز کا ہو تو یہ جو اہش ہی سنگتا ہے جوہارلال جی میں نہیں تھے وہ تو سنسد میں کئی بار انہوں نے معافی مانگئے ایسا اودار پردھان منتری نہیں ہوا اب جب پردھان منتری جو ہے نریندر موڈی بھی اسی پرمپرہ کو نرباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی امر سنگ جی کو تانہ شاہی دکھائی دے رہی ہے میں تو آپات کال میں امر سنگ جی جیل گیا اکھوار بند تھے ٹیلی ویجن جوانے میں ایک تھا جس کو جے کے ٹیلی ویجن کہتے تھے اور سارے دن اس پہ بیس ستری پانس ستری چلتا رہتا تھا تو جو شاہی سنگتا پورے سسٹم میں آئی ہے وہ کانگریز بی جے پی کے بیچ کی نہیں ہے سسٹم ہی ہو گیا اس طرح ہے کہ پہلے پارلیمنٹ کے اندر دو دو تین تین ایم پی ہوتے تھے جورج فرناڈیز مدو لیمائے آٹل بیاری باج پی جو تر میں بسو لیکن پوری سنسد کا دو دو گھنٹے ایک 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 ایم پی کو ٹائم ملتا تھا آپ کو روڑی جی کو کتنا ٹائم ملتا بولنے کے لیے دو ڈھائے تین چار گھنٹی بجھ جاتی ہے دو دو گھنٹے ایک 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 ایم پی بولتا تھا اس جمانے میں اور اس جمانے میں سنسد یہ سمیتی بھی نہیں تھی میں جب پہلی لوگ سمہ میں آیا تھا اس سمیں سنسد یہ سمیتی نہیں تھی اور بلکہ ہم لوگوں پر جیسے لوگوں نے کہا نہیں ہے تو ٹالنے کے لیے کر دیا سنسد یہ سمیتی کا لہٰذا ہر دور کی سرکار پر اس طرح کے ایجام لگتے رہے اور آپات کال کا پیریڈ بھی ایسا ہے جس کو لے کر کانگریس پارٹی کا بھی دامن ساکھ نہیں اب جو انہوں نے واپس لیا ہے پہلے تو آپ کی اچھا یہ تھی کہ کیوں اس کو لگایا کیوں ہے اب واپس لے رہے ہیں تو ساڑھے ساتھ سو کسان مرے ہیں تینوں موسمان انہوں نے اتقلی پٹھائی ہے اگر ان کے لیے پردان منتری چھمایا آشنا بھی کر رہے ہیں اور واپس بھی لے رہے ہیں تو اتنی بات کا سمرتن کیجئے اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ایم ایس پی کی لڑائی لڑیے چھوٹا سا ایسا ہوتا تھا درکل لہیا تو سب سے بڑے ویروندی تھی جوان لال کی اس کے بعد میں آپ کے پاس آ رہی ہوں دھرمین ملک جی چھوٹا سا اس پر رسپونس آمار جی امر جی آواز آ رہی ہے آپ کو مسٹر سنگھ کو شاید آواز آ رہی ہے جی جو بولا تیاغی جی نے اس پر چھوٹا سا ایک رسپونس دیجے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگتندر کو بلڈوز کرنے کے ماملے میں کانگریس بھی پاک ساپ نہیں ہے لیکن اس نے بڑی باتوں نے کہی پی ایم نے خانونوں کی واپسی کر دی ہے سوال سننے سے پی ایم نے خانون کی واپسی کر دی ہے آپ لوگ ساتھ ملئے آگے ایم ایس پی کی لڑائی میں وہ شامل ہونے کو تیار ہیں چھوٹا سا رسپونس میں میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے بیچ میں بھی کہا تھا دیکھو میں وہ ویواد میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں جو سوال آپ نے شروع کیا کیونکہ کسانوں پہ اگر اپن بہت رکھیں گے تو کسان بھائیوں کے ہت کی بات ہوگی اپن اگر دوسرے ایشوز پہ لے جائیں گے تو ان کا کوئی مطلب ان کو لگے گا کہ یہ لوگ ایم پی لوگ ہیں اور باتیں کرتے ہیں میں اس ڈسکیشن کو کسانوں پہ رکھنا چاہتا ہوں ہم وہ واپسی کا بلکل سمرتھن کرتے ہیں لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ ہم اس پہ کوئی چھوٹا چھوٹا دو دو تین تین منٹ کچھ بولنا چاہتے ہیں اس کی صرف انمتی دے دیجئے ہمارا کہنا ہے کہ وہ انمتی دینے میں کیا آپ پتی تھی اتنی بھر بات تھی اور سپیکر صاحب اگر ایک ایک دو دو گھنٹے دو گھنٹے ٹوٹل علاو کر دیتے دس بھی سانتھت دو دو تین تین منٹ بول دیتے تو کیا نقصان تھا ایسی بھی ضد کرنے کی ڈیموکریسی میں میرا کہنا کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ کسان تو آج بھی یہ ریپیل ہونے کے بعد بھی اپنا ایم ایس پی کا ادہ دوسرے مدے اٹھائی رہے ہیں تو ہم بھی بول دیتے کیا نقصان تھا اس میں لوٹیں گے مس پر جلدی سے دھرمیندر ملک جی آپ کا رسپونس اس کے بعد میں فوراں آپ کے پاس آؤں گی مام ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی ہے فوزیہ خان جو کی پروکتہ ہے اور سانسد بین سی بھی جلدی سے ملک صاحب ایک رسپونس آپ سے 26 جنوری کیوں یاد دل آرہے ہیں روڈی جی کی پارٹی کو سرکار 26 جنوری نہیں وہ تو یہ کہا ہے کہ بہت رمبا سامنہ ہو گیا 26 جنوری بھی نجدیک آ رہی ہے تو ایک سال سے بھی زیادہ ہو گیا تو اس سے پہلے پہلے مسئلے نپٹائیے اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤ روڈی کا جی جو ہوا ہے اس کا سب سواگت ہے بہت ہوئی نئے ہوئی وہ ایک الگ بھی سے ہے لیکن شروعات ہوئی ہے بہت چھوٹی چھوٹی دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی ویڈیا تمام لوگ کہتے ہیں کہ پردان منتری جی بہت بڑے دل کے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کی بڑے دل والے ہیں تو تھوڑا سا دل اور بڑا دکھائیے نا آپ کہہ دی جی ایم ایس پی گارنٹی کانون ہوگا اس کے فورمیشن کیا ہوگی یہ ہوتا رہے گا سال بر چھے میں نہ جو بھی لگا گا لگ جائے گا تو تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں بچی ہوئی ہیں پردان منتری جی کسی کو سونکتے ہیں کہ کسیانوں سے بات کر کے مسئلے نپٹائیے دیکھیں ہم بھی گھر جانا چاہتے ہیں اور دیکھو آسنکہ ہماری پھر بھی وہی ہے کیوں آسنکہ تھی آپ یہ روڑی جی نے بتا دیا انہوں نے کہا کہ پیسٹی سائیڈ بل کسان کے لیے ہے ہم اس کو لانا چاہتے ہیں پیسٹی سائیڈ بل پارلیمنٹری کمیٹی میں کونگریس کے سمجھے بایا تو ہم نے دو بار اس میں پیس ہوئے ہم نے کہا کہ یہ تو فورا کارپوریٹ کو لے کے بنایا ہے تو آج بھی کسانوں کے ہتھکا بل ہے پیسٹی سائیڈ بل ہتھکا ہے یا اس سیکٹر سے جڑا ہوا ہے یہ تو دیکھنے کے بات پتا لگے گا لیکن ہمارے سیکٹر سے جڑا ہوا ہے تو آج بھی کوئی چرچہ ہے کسی سنکسن سے بلکل بھی نہیں کی اور پھر وہی بابا لوگا راکیس ٹیگیز جی کہ موسا آپ نے سنا ہوگا کی سیڈ بل ہے پیسٹی سائیڈ بل ہے ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ آپ ایک بار ٹیبل پہ بیٹھئے کسانوں کے تو مسئلے بہت ہیں آندولن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی سب باتیں تھیں جو دوسری باتیں ہم کنٹینیوٹی بڑی رہے ایک ایسا فورمیشن ہو جائے کہ آگے بھی جو کسانوں کے مسئلے آتے رہیں گے کوئی سمیں کوئی بات کوئی بات چیت کرنے ایک آدمی تے ہو جائے تو ہمیں تو لگتا ہے کہ یہی تو ایک دکت ہے کہ جو بل آتے ہیں اس سیکٹر سے نہیں پوچھا جاتا یہ تو بہت تمبے سمیں سے دو بل پڑے ہوئے سیڈ بل اور پیسٹی سائیڈ بل روڈی جی کا اس سے میں جواب لوں گی سبھی کے آروپو کا لیکن فوزیہ جی کے پاس ایک بار آتے ہوئے ان سے پہلے رسپونس لے لوں چرچہ سرکار نے نہیں کی ہے اس کو لے کر وپکش کا غصہ ہے لیکن سرکار کا پکش یہ ہے کہ یہی آندولن تھا تینوں کھشی کانونوں کی واپسی کی ہی مانگتی وہ ہم نے مان لی ہے پوزیہ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سنسدیہ لوگتنطر میں وپکش ہو یا سرکار ہو انت میں وہ جنتہ کے لیے جواب دے گی ہے اور اگر سرکار سوال سننا نہیں چاہے گی تو جواب دے گی کیسی ہوگی سوال بہت تھے آج جو پوچھنے تھے سوال وہ یہ پوچھنے تھے کہ وہ جو سات سو کسانوں کی موتیں ہوئی ہے اس کا کیا یہ سوال پوچھنا تھا کہ جو ہمارے ہوم مینسٹر ہے ان کا بیٹا جو کسانوں کے ہتیا کے آروپ میں آج جیل میں بند ہے اس کا کیا سوال یہ پوچھنا تھا کہ ایم ایس بی کا کیا ہوگا آپ نے جب پہلے یہ قانون پاس کیا تب بھی آپ نے چرچہ کرنے سے انکار کیا نو ڈیویزن نو ڈسکرشن آپ نے اپنے بل پر پاس کرنے کی شروعات کی کوئی سٹیکھولڈرز کو آپ نے لیا نہیں ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جوائنڈ سیلیکٹ کمیٹی کو جانے دیجئے ایکسپرٹ سے بات کیجئے سٹیکھولڈرز سے بات کیجئے اور پھر یہ قانون پاس کیجئے تب بھی نہیں کیا گیا آج بھی ہم کہتے رہ گیا کہ جنتا کا سوال ہے پکش کوئی پرسنل بات کرنے کے لیے نہیں آتا ہے سنسد میں لیکن اس سرکار کا رخ یہ ہے کہ ایک تو سوال کا جواب دینے سے کتراتے ہیں اور دوسرا بدنام کر دیتے ہیں کسی نے سوال پوچھا تو وہ آتنکوادی بن گیا کسی نے سوال پوچھا تو اس کو جیل میں ڈال دیا کسی نے سوال پوچھا تو اس کی شاید ہتیا بھی ہو جائے اس طرح کا ایک سیلیکٹیو اپروچ سرکار کے طرف سے چلتا تھا کچھ لوگ ہے کوئی ٹی وی کے ایکٹریسز ہے کچھ بھی بول دے چل جاتا ہے اور اگر ایک سانسد ویل میں آ جائے پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہ بھئی چرچہ کرنے دو تو اس کو سسپینٹ کر دیا جاتا ہے راجی پرطاپ روڈی جی آپ نے سب کی باتوں کو سنا دروین ملک جی کو بھی سنا ہے 26 جنوری کی بات وہ اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب مانگے ہیں ابھی تک باتچیت کے لیے ان کے پاس بھی کوئی جانے کو تیار نہیں ہے سرکار کی طرف سے نیوتا ہی دے دیجئے باتچیت کیوں نہیں روڈی جی دیکھیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بیٹھکے ہوئیں وہ بولنے فراریوں عمر جی آگر ہاتھ دیکھ لیا میں نے وہ بولنے فراریوں اور جن وشیوں کو عمر سنگھ جی نے اٹھایا ہے اور میں صرف کچھ بیچے سنگیان میں لانا چاہوں گا اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ چلیے یہ تو ٹھیک ہے اور باقی لوگوں نے بھی کہا یہ تو ٹھیک ہے تو پہلے جب ہم لوگوں نے فارم بلائے تو آپ کو بہت تکلیف تھا اور جب ہم لوگوں نے اس کو ہٹانی کی بات کہ دی تو آپ کو اور تکلیف ہو گیا مجھے یہ سمجھ بنی آتا ہے کہ یہ کونسی راج نہیں تھے آپ ایمیس پی کی بات اٹھا کر کے لارہے ہیں کہ اس کو بنائے جائے کانون میں اگر اصدارن روپ سے دیکھ لیا جائے جو خریف میں اور خریف کے فصل میں جو دو ہجار اکیارہ میں دھان کی جو خرید تھی وہ ایک ہجار روپے آج انیس سو چالیس روپے پرتی کونٹل گہو کی جو خرید تھی گارہ سو بیس روپے پرتی کونٹل دو ہجار دس میں تھا وہ بڑھ کے دو ہجار پندرہ اب وطمہ وشہی کو چھوڑ دیجئے آپ دیکھ لیجئے دو ہجار پندرہ سولہ تک بھارت میں کرشی کا بجٹ کیا تھا پچیس ہجار چار سو ساٹھ کروڑ روپے آج بڑھ کے چار لاکھ ارسٹھ ہجار کروڑ آخر یہ جا کہا رہا ہے اور سرکار نرنتر اور سرکار نے شاید اسی کے لیے تو فارم بل کا اپنا فارم بل لانے کا پریاز کیا جو شاید آپ لوگ کو بہت تیکھا لگا آپ کو لگا کہ ایک بڑی کامیابی ہو جے گی دیش کے پدھان منتری کو لگا کہ ٹھیک ہے اگر لوگوں کو کچھ ایسے لوگوں کو اس پر آج نیت کرنی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن عمر سنگھ جی کل دیش کے لوگوں کو آج نہیں آنے والے پیڑھی کو بہت آپ کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ آپ جو بھی وشہ رکھ رہے ہیں وہ ترک وحین ہے آپ کبھی standing committee کے پاس چلے جاتے ہیں کہ standing committee نہیں دیکھتی ہے جب standing committee کا ترک آ جاتا ہے تو آپ کہتے کہ بات چیت نہیں کرتی ہے جب ہم بدیک لاتے ہیں اس کو واپس لے لیتے ہیں कانون کو تو آپ کہتے ہیں آپ کانون کو بینا بات کیے ہواپس لے لیتے ہیں آخر آپ چاہتے ہیں کیا ہے آپ کسانوں کو کب تک کس دشاں میں لے کے چلتے رہنے آخر کسانوں کے آپ ہدکر ہیں یا ہدکر ہیں یہ دیش کے لوگ اب سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کہ آندولن کا کوئی سوروپ بیہار میں تھا مدر پردیش میں تھا چھتیز گڑھ میں تھا کوئی ستان پر تھا تو دیش کے پدار منطری نے کہا کہ چلی اگر آپ نہیں مانتے تو ہم اس کو کرتے ہیں شاید آپ کے پردیش میں تھا لیکن اگر اتنا بڑا دل دیکھا کہ اس وقتی کو آپ ڈکٹیٹر کہہ دیتے ہیں اس وقتی کو آپ کہتے ہیں کہ نون ڈیموکرٹیک پروسس ہے تیاغی جی نے ٹھیک ہی بتایا کہ دیش میں ان لوگوں نے بھارت نے دیکھا ہے کہ کانگریس کے لوگوں نے پہلے کیا کیا ہے اس لئے جہاں تک کسانوں کا سوال ہے ادھر ٹکیٹ صاحب کہنے لگے پیسٹی سائٹ بل کا تو ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو 1993 کے بعد جیسے تیاغی جی کہہ رہے ہیں سینڈنی کمیٹی آئے اس کے پہلے تو صدن کے بھیتر ہی بحث ہوتا تھا صدن کے بھیتر بحث کرنے جائیے تو آپ بات رکھنے کے بھی سمیں نہیں دیتے ہیں نہ سرکار کو دیتے ہیں نہ واقعی سدسیوں کو دیتے ہیں تو آخر منشاہ کیا ہے کانگریس کا منشاہ کیا بھی پکش کا منشاہ پورتہ راجنیت ہے تو اگر راجنیت کرنا ہے تو دیش کے لوگوں نے ہمیں ایک مینڈیٹ دیا ہے ہم اس مینڈیٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس مینڈیٹ ہوتا تو آپ بھی اس مینڈیٹ کو لیکن درباگے پورن ہے کہ پچھلے سات سال سے آپ باہر چلے گئے ہیں اور آگے بھی کوئی بھاوشے دیکھنے رہا ہے کیونکہ آپ دیش کے کسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں دیش کے ہت کے خلاف کام کر رہے ہیں اور نشیط روپ سے آپ کوئی سی نے کہا کہ گھٹنائے ہوئی ہیں گھٹنائے آپ نے آندولن کیا راجی سرکاروں کے ساتھ آندولن کیا ویدھی ویوستہ ستیتی اتپن ہوئی راستہ بند رہا ٹھیک ہے وہ کسانوں کا وشے تھا ہم بھی چپ رہے ہیں لیکن جو کسان بے قصور مارے گئے ہیں زوابہ بھاوی کروپ سے اگر ان کے خلاف اگر کوئی بات ہوئی ہے تو قانون اس راجی کا دیکھے کہ قانون تو بدل تو نہیں جائے گا آپ نے ان کی معافجہ مانگیا تو راجی سرکاریں دیکھیں گی ہر چیز کا جواب تو دیا جا چکا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں رو رہا ہوں مجھے پوچھا نہیں مجھے کھانا نکل آیا مجھے کھانا پروس دیا تو اب ایسا کھانا کیوں پروس دیا یہ کب تک چلے گا دیش کے سامنے کب تک آپ اس طرح سے باتیں رکھتے رہیں گے اور کب تک اس طرح سے نراشہ جنگ سیتی میں کسانوں کو کیونکہ من کو توڑتے رہیں گے دیکھئے تو امیس پی میں کتنا بڑھت ہوا ہے کتنا بڑا لوگوں کو سمرتھر ملے دیا گیا ہے اب آپ قانون بنانا ہے تو اس کے بارے میں چرچہ تو ہوتی رہتی ہے کسان کا مدہ بھی آپ کے لئے پولٹیکس کا افسر ہے امر سنگ جی وہ کہہ رہے ہیں آپ کسانوں کو آپ لوگ بہکا رہے ہیں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے یہ بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ لوگ جو یہ سرکار بی جے پی جو چرچہ نہیں کرائی اس کا ایک بہت ریزن ہے بہت اچھا ہوتا اگر روڈی صاحب وہ بات بول دیتے ایکچلی یہ کسان بل آئے کیوں فتین فارم لاز کیوں آئے یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن کو ڈکٹیٹ کر رہا تھا وہ یو پی اے گورنمنٹ کو بھی کرتا تھا بھر یو پی اے نے کبھی کہنا نہیں مانا تھا میں آپ گورنمنٹ آف انڈیا میں رہا کبھی نہیں کہنا مانا تھا شانتہ کمار انہوں نے کمیٹی بنائی انہوں نے ریکمنٹ کیا یہ سارا پرکیورمنٹ وغیرہ کم کرنا چاہیے وہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور کارپوریٹ لوگوں کی سرکار سات لاکھ کروڑ ماف کر چکے ہیں اور ادھر کچھ دینا ہوتا تو پھر ایکانومی کی اور اس کی بات کرتے ہیں ان کو ڈر تھا کہ یہ سارے پردے کھل جائیں گے کہ کن لوگوں کے لیے قانون بنے اور اس کا مین انٹرنیشنل پریشر کیا تھے دوسروں کا کیا پریشر تھا ایم ایس بھی اگر کرنا ہے تو انجلہ جی آپ ایسے کریے میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں یو پی اے کے دس سال اور ان کے سات سال دونوں کو کمپیر کر لیجئے یہ ہمارے سے 50% ہے اگر یہ غلط ہو تو مجھے بلا لیجئے کہ آپ جھوٹ بول کے چلے گئے تھے آپ خود دیکھ لیجئے ہمارا ایم ایس پی انٹینیر اور ان کا دیکھ لیجئے اس پر چرچہ ہو سکتی ہے لیکن نہ آپ نے لیگل گیارنٹی دی نہ یہ دے رہے ہیں اور کسان لیگل گیارنٹی مانگ رہے ہیں وہ لیگل گیارنٹی مانگ رہے ہیں ایم ایس پی کی یہ تو بہلانے کے برابر ہے سر کہ ہم نے اتنا بڑھا دیا تھا ایم ایس پی پر کتنے کسان بیچ رہے ہیں اپنی فسل آپ کو تو پتا ہوگا 6% دی ایم ایس پی مل کسے رہی ہے سر جی تیاغی جی چھوٹا سا جواب ایسا ہے ہمارے وقت میں ایم ایس پی اتنی زیادہ ملتی تھی کہ کسانوں میں کوئی ریزنٹمنٹ ہوتا نہیں تھا کیا یہ سچ ہے درمیندر ملک جی کیا یہ سچ ہے درمیندر ملک جی نہیں دیکھیں میں ایم ایس پی زیادہ ملتی تھی نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ناراجگی کی تو بات یہ ہے کہ ایم ایس پی پر کسانوں کو نا پہلے خریدا جاتا تھا آج وہ آپ کے پاس ڈاٹا ہے اس دیس میں 6 سے 7% لابارتی ہیں اور کچھ فسلوں میں 12% میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں ایم ایس پی پر کسی کی بھی ہو اتنا ہی خریدے گی جتنا اس کو خرید کرنی ہے وہ پیڈی ایس کے لیے خرید کرتی ہے جتنی آوستکتا ہوگی اتنا خریدے گی لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ایم ایس پی جو ہے وہ نیجی اور سرکاری خرید پر لاغو ہو بس تیس سیکنڈ میں راجیو جی کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں راجیو جی آپ بہت ہوشیار آدمی ہیں بہت پہلے سے ہم دیکھتے ہیں آپ کو آرثیق صداروں کی جن کی آپ بات کر رہے ہیں آپ بیہار سے آتے ہیں آپ کے یہاں پندرہ سال پہلے وہ آرثیق صدار کرسی میں ہو چکے ہیں کیا کسان بیہار کا کہتا ہے آئیے میں پی میں نے تو یہ کسان کو کہتے ہوئے نہیں سنا یہ جو آرثیق صدار کی بات ہوتی ہے یہ کرسی چھیتر پر لاغو ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی دیش کی کرسی ویوستہ سرکاری خجانے کا موہ کھولے بھی نہ چل نہیں سکتی یہ آرثیق صدار European Union یوروپ اور تمام جگہ جہاں ہوئے ہیں پچھلے بیس سال میں واپنے اقلاق سے زیادہ کسان ورسٹ ہوئے ہیں تیاگی جی جلدی سرسکیت فوزیا جی بولیں تیاگی جی دھرمندر جی میں تو آپ کے علاقے کا بھی ہوں اور روری جی کے یہاں سے بھی رہ سبا میں آئے ہوں ایک بھی کسان نے بیہار میں آتی مہتیا نہیں کی ہے ایک بھی نہیں آپ کا بھی ہوں نہیں تیاگی جی وہ بات الگ ہے میں وہ بات کیمرے پہ کیمرے پہ نہیں کہنا چاہتا وہ اسٹی کیا ہے لیکن بیہار کے کسان کی نسسو کا جو ڈاٹا ہے سب سے ڈاؤن پہ ہے آمدنی چار ازار روپے اور پنجاب کا کسان کم آتا ہے چودہ ازار روپے یہ ڈیفرینسیز تو ہے نا ایم ایس پی کا ڈیفرینسیز ہے بیہار میں ملتا نہیں ہے پنجاب میں ملتا ہے ٹھیک اب جواب سر کرجے کی ستھی یہ ہے کرجے کی ستھی یہ ہے کہ بیہار جو دیش بھر کا آکڑا ہے اس میں بیہار کے کسان پر سب سے کم کر جائے نمبر تین نالندہ کے ایک کسان کو دنیا میں ہندوستان میں نہیں دنیا میں سب سے زیادے اناج پیدا کرنے کا دھان پیدا کرنے کا ورلڈ ریکورڈ قائم کرنے کا ادھیکار ہے اور میں جو ہمارے مطر عمر سنگی کہہ رہے تھی عمر سنگی جو کھلی ارث بستہ ہے بیہار کے ہاتھ میں سارے چیز دے دو یہ تو نائنٹی نائنٹی من میں آپ نے شروع کی ہے یہ سرکار تو پھولو کر رہی ہے اس کو یہ پرائیوٹرائی جیسن آپ نے تو جہواللہ نہرو کو چھوڑ دیا جس نے انیس سو ستہون میں سماجبادی ویبستہ قائم کرنے کے لیے بل لائے تھے انڈسٹریل پولیس ہی آئی تھی تو یہ تو ڈاکٹر منمہون سنگھ نے تو اس کا ناس کر دیا جو جہواللہ نہرو لائے تھے پرائیوٹرائی جیسن کا پروسس آپ نے شروع ہوا یہ جو لیبرلائی جیسن ہے وہ آپ نے شروع کیا پی 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 موڈل آپ نے شروع کیا جتنے پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ تھی وہ بکھنی آپ کے ٹائم پر شروع ہوئی اور اس میں جو منافع کے اپکرم تھے وہ بھی آپ کے سمجھ میں بکے میں ٹھیک روڑی جی آپ کو بھی ایک سیکنڈ میں نمیدن کرنا چاہتا ہوں بجٹ میں راشی بڑھی ہے بہت اچھا ہوا ہے ایم ایس پی کے دام بڑھیں بہت اچھا ہوا ہے لیکن ایم ایس پی دس پرسنٹ سے زیادہ کسان کو نہیں مل رہی ہے یہ بھی ہمیں محسوس کرنا چاہیے جو نبی پرسنٹ کسان ہے اس کی طرح دام کوڑی اور دام بکھ رہا ہے ہاں جی میں یہ بولنا چاہوں گی کہ یہاں جو ابھی چرچہ ہو رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کسانوں کو بہت انڈر اسٹیمٹ کیا جا رہا ہے شروع سے بھی کیا ہے آج بھی کیا جا رہا ہے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ کسانوں کو بہکایا جا رہا ہے تو کیا کسانوں کو اپنی سوچنے کا کہ شمطہ ان میں نہیں ہے کیا سارا گیان ساری اکھل ساری سمجھداری عشور نے ایک ہی طرف دے دی ہے کہ کسان چھوٹے بچوں کی طرح بہک جائیں گے وہ کسان جنہوں نے لوگ تنتر کو زندہ کیا ہے لوگ تنتر کی جیت لاکے دکھائی ہے ان پر پانی ڈالا گیا ان پر روڈ کھوٹ دیے گئے بیریکیٹس کر دیے گئے انٹرنیٹ بن کر دیا گیا لیکن کسان ڈٹے رہے سردی میں گرمی میں بارش میں ڈینگو میں کوویڈ میں اور انتھ میں انہوں نے یہ دکھایا کہ پیس فولی لوگ تنتر کی جیت ہوتی ہے لیکن آج سباہ گرہ میں کیا ہو رہا ہے لوگ تنتر کو کمزور کرنے کا کام ہو رہا ہے لوگ تنتر کو کمزور کس طرح کیا جا رہا ہے پچھلے ستر میں سنسط کے سات منٹ میں ایک ویدھیک پاس ہوا تھا on an average چرچہ ہی نہیں کی جا رہی ہے آپ نے انجنہ جی جو آکڑے دیئے ہیں سٹانڈنگ کمیٹی کو بھیجے جانے کے بلز کے وہ خود آکڑے ایسے ہیں کہ جو پوری کہانی بیان کرتی ہے کہ سنسط کے اندر ڈسکشن نہ کر کے ہم اپنی زور زبردستی سے اگر سرکار سرکار کوئی کینگ تو نہیں ہے بادشاہ تو نہیں ہے دو لائی میں راجیب جی انت میں آپ کا جواب صرف دو لائی نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بات سچ ہے کہ کسانوں کے پرتیچ انتہ ہوتی ہے اور دوہزار آٹھ کا میں اس بند کرانا چاہوں گا جب ستائیس فروری کو پورے پچاس ہزار کسانوں نے آ کر کے دلی کا گھراف کیا تھا اس سے ہمیں شرط پوار صاحب یہاں منتری تھے تو کسان کا مددہ تو ہمیشہ بنا رہا تھا اور سراغی جی کے اس بات سے میں سہمت ہوں کہ مس پی نہیں ملتا ہے یہ تو راجے سرکاروں کی جمعواری ہیں الگ الگ سرکاریں اپنے اپنے ڈھنج سے مس پی سنشت کرے وقت کی کمی ہے اسی لئے آپ کو بیچ میں ٹوک رہی ہوں یہ بحث انانت ہے لیکن مس پی کے مددے پر کسان ڈٹے ہوئے ابھی بھی اور راستہ سرکار کو ہی نکالنا پڑے گا بہرحال سنشت کے شیط کالین سطر میں آج پہلے دن جو باوال بچاتا ہے اسے پر آپ دیکھتے ہیں تحالہ بل دیکھتے رہی آج